بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں نیاب چلا ایک نئی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں آج ہماری 15 کلاس ہو گئی ہے خیر سے ٹھیک ہے 15 کلاسز ہو گئی ہیں آج اس کے دیکھنے کے بعد آج میں آپ کے سامنے فاؤنڈیشن کی ٹائپس ڈسکس کر رہی ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو ایک بیس ہے جس کو ہم چہرے پہ لگاتے ہیں مختلف نام سے اسے ہم فاؤنڈیشن بھی کہتے ہیں اسے ہم پینکیک بھی کہتے ہیں پتہ نہیں اسے کتنے کتنے نام دیے ہیں لیکن میں آپ کو اس کی کیٹیگری سمجھاتی ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے آپ سیلیکٹ کرنے میں کہ آپ نے کون سی بیس کی سکن پر لگانی ہے اور کس کا فارمولا کیسا ہے ٹیکسچر کیسا ہے اس ویڈیو کے بعد یہ انشاءاللہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا ٹھیک ہے جو فاؤنڈیشن ہے جو ہماری بیس ہے اس کو ہم تین کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں کٹیگریز اور بھی ہیں لیکن موسٹلی جو ہم جن سے ڈیل کرتے ہیں کام کرتے ہیں وہ یہ تین ہیں لیکوڈ کریمی پاوڈر اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں لیکوڈ کیا ہے یہ جو ہم فاؤنڈیشن جن کو کہتے ہیں ٹھیک ہے وہاں اوپر مجھے لکھنا بیس تھا لیکن میں نے غلطی سے وہاں فاؤنڈیشن لکھ دیا تو یہ فاؤنڈیشن یہ اس طرح کی ٹیلز میں آتی ہیں جار میں آتی ہیں یا اس کے علاوہ جس طرح ابھی آپ کو سکرین پہ دکھایا جا رہا ہے کہ اور بھی کمپنیز ہیں مسرط مصبا آگئی اسٹی آگئی یہ جو چیزیں آتی ہیں لیکوڈ میں یہ فاؤنڈیشن کہلاتی ہیں یہ میں آپ کو چیک کر آ رہی ہوں یہ دیکھیں اس طرح ان کا کریمی جو ہے ٹیکسچر ہوتا ہے اور لگاتے ہیں یہ اچھے طریقے سے بلینڈ ہو جاتی ہیں تو ان کو ہم فاؤنڈیشن کہتے ہیں اور فاؤنڈیشن جو ہیں وہ مزید دو کیٹیگریز میں ہمارے ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں لیکوڈس لیکوڈ بیس جو ہماری ہے وہ مزید دو اس میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے اچھا اس کے پہلے یہ کریم ہے کریم میں آپ کو دکھا دوں کریم بیس کونسی ہوتی ہے کریم فاؤنڈیشن کونسی ہوتی ہے یہ ایکوہ کیک کی فارم میں جو آتی ہیں اس کے علاوہ جی میں آپ کو بتاؤں یہ سٹک کی فارم میں جو آتی ہیں یہ ہماری کریم بیس ہوتی ہیں اس کے علاوہ یہ ہانڈی بیس کی شکل میں آتی ہیں یہ جو ساری ہو گئی ہے نا یہ ہماری ہو گئی کریم بیس کونسی کریم بیس یہ مزید میں نے آپ کو دکھا دی اس طرح کی یہ ساری کریم بیس میں آگی موسوز ہو گئی درما بیس یہ ایٹی سی سارا کو جس میں شامل ہے پاورڈر بیس میں میں آتے ہیں پاورڈر بیس میں آنے سے پہلے میں آپ کو پاورڈر بیس دکھاتے ہوں کہ پاورڈر بیس کیا ہے یہ شیفر کی ہے منرل بیس جسے ہم کہتے ہیں پاورڈری فارم میں جسے آتی ہے یہ اس کو پانی میں گھول کے جس کا ہم پیسٹ بناتے ہیں جس طرح کسی پینکیک کو سکریچ کر کے پھر اس کا پیسٹ بناتے ہیں تو یہ ساری جو چیزیں ہیں ہماری پاورڈری بیس میں آ جاتی ہیں پاورڈر بیس میں آ جاتی ہیں یہ دیکھیں یہ پینکیک ہے اس کے علاوہ اور یہ کرسٹین کا ہو گیا یا بھی کیوٹ کا ہو گیا یا اور بھی بہت سی کمپنی ہے کریولان کا ہو گیا یہ پاوڈری بیسز ہیں ہماری ٹھیک ہے تینوں آگئی سمجھ تینوں دیکھ لی آپ نے اچھا لیکوڈ بیس اب میں آپ کو بتاتی ہوں کن کن جل پہ اپلائی ہوتی ہے یہ دونوں ہی جل پہ اپلائی ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ آئل فارم میں بھی ہوتے ہیں یہ وارٹری فارم میں بھی ہوتے ہیں ان کے ٹیکچر میں ان کے انگریڈینٹ اگر آپ کبھی غور سے پڑھیں تو کافی میں لکھا ہوگا جہاں پہ میٹ لکھا ہوگا وہ موسٹلی جو ہے نا ہمارا آئلی سکن کے ساتھ ڈیل کریں گے جہاں پہ میٹ لکھا ہوگا میٹ کا مطلب ہے خوشک کر دینا ٹھیک ہے تو وہ ہمارا آئلی سکن پہ جا کے فاؤنڈیشن سوٹ کرے گا اور جو نون میٹ ہوتے ہیں جن پہ میٹ وغیرہ مینشن نہیں ہوتا تو وہ ہمارا کس سکن پہ اوپر جائے گا ڈرائی سکن کے اوپر جائے گا کیونکہ وہاں ہمیں خوشک کرنے کی ضرورت نہیں ہے ڈرائی تو آلریڈی اتنا زیادہ خوشک ہوتی ہے کہ اس کو خوشک کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی تو میٹ جو ہے وہ ہمارا جائے گا آئلی سکن کے ساتھ اور نون میٹ جس کے اوپر یا نہیں لکھا ہوگا میٹ تو وہ ہمارا ڈرائی سکن کو سوٹ کرے گا کریمی کی سکن پہ جائے گا کریمی جو ہوتا ہے وہ آئل بیس ہوتے ہیں یہ چیز آپ ذہن میں رکھ لیں یہ ہمیشہ ہی آئل بیس ہوں گے اور یہ موسلی سوٹ کرتے ہیں ڈرائی سکن کو ویسے تو جو میں نے آپ کو بتایا یہ ہارڈی بیس ہو گئی ہے یہ سٹک ہو گئی ہے ان کو ایزے پرائیوری بیس ہم یوز کرتے ہیں لیکن پرائیمر شرائیمر لگا کے اور اس کے علاوہ جی سکن کا سیٹی ایم وغیرہ کر کے ہم ان کو لگاتے ہیں لیکن در حقیقت یہ ڈرائی سکن پہ سوٹ کرتے ہیں ڈرائی سکن کے لیے یہ بہت زیادہ بیسٹ ہوتے ہیں یہ جو کریمی بیس ہیں آجا اس کے بعد پاودری پاودری تو جو ہے نا نام سے ہی ظاہر ہو رہی ہے پاودری جو ہے نا نام سے ظاہر ہو رہی ہے کہ ان میں پاودر ہوگا اور ان کو ہم پانی میں گھول کے ان کا پیسٹ بناتے ہیں اور پھر فیس پہ لگاتے ہیں ایز اپ بیس آئیز اپ فانڈیشن اس کو ہم لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آئیل سکن پہ جائے گا یہاں میں آپ کی اس کے لیے لکھ دیتی ہوں صاف کر کے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو ویسے رائٹنگ میری پوری سوری ہے وائیڈ بورٹ پہ تو کافی عرصہ ہو گیا ایک زمانہ ہو گیا وائیڈ بورٹ پہ لکھتے لکھتے تب بھی میری اچھی نہیں تھی رائٹنگ تو اب کہاں سے اچھی ہو یہ ڈرائی سکن کے لیے ہے کریمی یہ پاوڈر آئلی سکن کے لیے ہے اور لیکوڈ فانڈیشن دونوں سکن کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد آپ کو یہ کنفیوزن نہیں ہوگی کہ فانڈیشن لیکوڈز کیا ہیں کریمز کیا ہیں پاوڈر کیا ہیں اب یہاں سے میرے بچے کا الارم بھی بڑھنا شروع ہو گیا اور ویڈیو کی وائنس بھی اپنے اس پتام کے پہنچ گئے ٹھیک ہے یہ تین کٹیگریز آپ نے یاد کر لینی ہے ذہن میں بٹھا لینی ہے اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کون سی کس کن پر ساتھ جائے گی اگر تو آپ کو میری سمجھ آ رہی ہے تو آپ میرے چینل کو سسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کیا کریں انشاءاللہ میں کوشش کروں گی بہترین ویڈیو آپ کے سامنے پیش کر کر